بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اکثر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہی ایک نصیت کی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ تیزی سے کام لے بلکہ آرام سے اس کام کو کریں یعنی اگر آپ آج جانا چاہتے ہیں بے شک آپ تین مہینے بعد چلے جائیں چھے مہینے بعد چلے جائیں سال بعد چلے جائیں لیکن اس کنٹری میں آپ پروپر انٹری کریں اور پروپر طریقے سے اپنی ڈاکومنٹیشن وہاں سے لے اور پھر آپ اپنے سفر کو آگے کی طرف بڑھائیں آپ میں بات کر رہا ہوں مونٹی نگرو کی مونٹی نگرو ایک ایسی کنٹری ہے جو شنگن نہیں ہے لیکن شنگن کنٹریز کے بالکل وسط میں واقعہ ہے یعنی درمیان میں واقعہ ہے اگر آپ دیکھ لیں تو ایک سائٹ پر اس کا سربیا واقعہ ہے دوسری سائٹ پر بوسنیا ہرزی گووینہ کوسوو کا بارڈر بھی اس کے ساتھ لگتا ہے ان کے ایگریمنٹس چلتے رہتے ہیں تو کبھی بھی یہ شنگن زون میں داخل ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ شنگن نہیں ہے لیکن یہ یورپی یونین ضرور ہے دوسرا یہ میرے وہ دوست اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر جا کر وہ یورپین کنٹریز میں انٹر ہو سکیں گے تو یہ بالکل سراسر غلط ہے بلکہ یہ شنگن ویزا نہیں ہوگا یہ مونٹی نگرو کا اپنا ویزا ہوتا ہے اور مونٹی نگرو ویزے کے حوالے سے میں آپ کو توڑی بہت انفارمیشن دے دوں کہ مونٹی نگرو اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزا لینا پڑے گا اور وہی پاکستانی میرے دوست اگر دبائی میں کسی ایسے ویزے پر ہیں جس میں تقریبا تقریبا تین سے چھ مہینے کا وقت ہے یعنی آپ وہاں پر پرمنٹ ویزے پر ہیں یا پھر آپ شادی کر کے وہاں پر چلے گئے ہیں یا کسی بزنس ویزے پر آپ وہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ پھر بغیر ویزا کے وہاں پر انٹری کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو وہ اکامہ یا وہ ویزا دکھانا پڑے گا مونٹین نیگرو کے حوالے سے میں تھوڑی بہت انفرمیشن آپ کو دوں کہ مونٹین نیگرو کی آبادی جو ہے وہ تقریبا چھے لاکھے قریب ہے بہت کم آبادی ہے ٹوریسٹ سپورٹ ہے ٹوریزم کے حوالے سے کافی مشہور ہے کافی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کا ذریعہ مبادلہ جو ہے وہ اسی ٹوریزم کی وجہ سے ہے کرنسی اس میں یورو استعمال ہوتی ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ شنگن زون میں داخل ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کنٹری میں آپ انٹری ضرور کریں اب آتے ہیں کہ کس طرح آپ پاکستان سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں تقریبا ان کی ریکوائرمنٹس سیم ہی ہیں شنگن زون کی طرح آپ کو اپنا پاسپورٹ چاہیے جو چھے مہینے کے لیے ویلڈ ہو آپ کو اپنے پاس چاہیے آپ کی دو عدد تصویریں اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنے بزنس ڈاکومنٹس لگوائیں اگر آپ سیلیریٹ پسن ہیں یعنی آپ جوب کرتے ہیں گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو آپ پھر اس کے ساتھ سیلیری سلپ لگائیں اور اپنے آفیس سے لیوڈاکومنٹ اس کے ساتھ ضرور لگوائیں اور جو نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ ہے یعنی وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفیکیٹ ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں آپ کے جانے سے آفیس کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہم آپ کو لیوڈ دے رہے ہیں میں کوئی ابجیکشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کریمینل ریکارڈ اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہیلت انشورنس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کا اور اس کی فیس تقریباً اسی یورو ہے لیکن یہاں پر میں توڑا بریک لوں گا کیونکہ بدقسمتی سے اسلام لیکن یہاں پر میں توڑا بریک لوں گا کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں مونٹی نیگرو کی ایمبیسی ہے نہیں سربیا کی ایمبیسی میں آپ کو کیس جمع کرنا پڑتا ہے سربیا کی ایمبیسی ہے ایران میں ایران کا ویزا آپ کو لینا پڑے گا اور پہلے آپ نے ڈاکومنٹس آن لائن سمبیٹ کرنے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں آپ جاتے ہیں وہاں پر اپنا کیس جمع کرواتے ہیں اور کیس جمع کرنے کے بعد تقریباً دو ہفتے کے اندر اندر آپ کو وہ مطلع کر دیتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجن لیا ہوگا انہوں نے وہ آپ کو ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے اب آتے ہیں وہ لوگ جو بغیر ویزا کے وہاں پر جا سکتے ہیں وہ کون ہے میرے وہ تمام دوست جو دبائی میں سعودی عرب میں وہاں پر کسی ایسے ویزے پر ہیں جو تقریباً دو سال کا ویزا ہو یعنی آپ پرمنٹ ریزیڈنسی اس کو کہہ لے یا ٹیمپریری ریزیڈنسی کہہ لے لیکن دو سال کا ویزا ہو آپ کے پاس اس میں بے شک آپ کا ٹائم سپنٹ ہو چکا ہو آپ نے ٹائم وہاں پر گزارا ہو لیکن جب آپ جاتے ہیں مونٹینیگرو تو آپ کا ویزا اس وقت پر تقریباً تین مہینے سے لے کر چھے مہینے تک ویلڈ ہونا چاہیے یعنی آپ کا وہاں پر سٹے ہونا چاہیے جس جگہ سے آپ آ رہے ہیں یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیریکٹلی جا کر ائرلائن کا ٹکٹ لے اور جہاز میں بیٹھ کر آپ چلے جائے اس طرح بھی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں جو وہ پوری کرنی ہوتی ہے ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے اس کی آپ ایک کوپی لے ساتھ میں آپ جو آپ کا کفیل ہے اسے آپ چھٹھی لے یا آپ اگر آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو آپ کسی کے پارٹنر ہے تو اس پارٹنر سے آپ N.O.C. لے لیں یعنی N.O. Objection Certificate وہ لے لیں جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اگر آپ وہاں پر جام کرتے ہیں تو آپ کے سیلری سلپس ہونے چاہیے تو یہ تمام کی تمام ڈاکومنٹس آپ اپنے ساتھ ایک بیگ میں لے جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایم بیسی میں جائیں گے بلکہ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کی ایمیگریشن یا دبائی میں جو ایمیگریشن ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس غرض سے وہاں پر جا رہے ہیں لہٰذا میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کرے کہ بزنس پلان ضرور بنوائے کیونکہ جب آپ بزنس پلان بنواتے ہیں تو وہ آپ سے ایسے ہی مزاق مزاق میں کچھ نہ کچھ پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ جا رہے ہیں مونٹی نگروں میں ایسی کونسی جگہ ہے جو آپ کو پسند دے شاید وہ آپ سے مزاق میں پوچھ لے مطلب مود اس کا اچھا ہو آپ اس کو بتا دے تو وہ کہتا ہے موسٹ ویلکم یو کین گو ناؤ لیکن اگر آپ اس کو نہیں بتاتے تو اس کو شک پڑ جاتا ہے اور وہ آپ کو پھر انٹری نہیں دیتا انٹری مینز کہ وہ آپ کو دبائی سے جانے نہیں دیتا یا پھر مونٹی نگروں میں جو ایمیگریشن والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو انٹری نہیں دیتے شاید وہی سے آپ کو واپس بیج دے لہذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ توڑا بہت اس کو سٹڈی کریں جس ملک میں بھی جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں پر کلچر کیسا ہے وہاں پر فوٹ کونسا کائے جاتا ہے وہاں پر مشہور جگہ کونسی ہے اگر آپ دو تین جگہ کے نام بھی بتا دیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں جی بلکل یہ بلکل جنون ٹورسٹ ہے اور یہ ٹور کے لیے جا رہا ہے تو وہ آپ کو وہاں پر فری انٹری دیں گے اب آتے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ کونسے جہاز کا لینا ہے ٹکٹ آپ نے فلائی دوبائی کا لینا ہے اور مونٹین نیگرو کا ایک خاص ٹرم ہوتا ہے یعنی وہ کسی خاص مہینے میں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں اور مونٹین نیگرو کی طرف سے ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو فلائی دوبائی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ وہاں پر ٹورسٹ لے کر آ سکتا ہے تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جس ٹریول ایجنسی آپ سے اپنا ٹکٹ بنوا رہے ہیں اس کو کہہ دیں کہ آپ فلائی دوبائی میں جا رہے ہیں مونٹین نیگرو کیا مونٹین نیگرو کی فلائی ڈریکٹلی وہاں پر جاتی ہے یا کسی دوسرے کنٹری کے تروج آتی ہے تو یہ آپ ذہن میں ضرور لگ رہے ہیں فلائی دوبائی کی فلائی ڈریکٹلی مونٹین نیگرو جاتی ہے اگر وہ وہاں پر جاتی ہے تو پھر آپ کو ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ جب جا رہے ہیں مونٹین نیگرو تو کم اس کم آپ کے پاس تقریباً ہزار یورو آپ کے جیب میں پاکٹ منی ہونا چاہیے یا تو کیش ہونا چاہیے اگر کیش نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونے چاہیے وہ آپ اپنے پاس رکھ لے یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹریولر چیکس ہونے چاہیے جن سے ان کو پتا چل سکے کہ اگر آپ مونٹین نیگرو جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ کس طرح اپنے لئے سروائف کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیٹس اپوز اگر آپ دس دن کے لئے بھی رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا دوسری بات یہ میرے وہ تمام دوست اگر اس نیت سے وہاں پر جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر رزگار کے سلسلے کے حوالے سے جا رہے ہیں وہاں پر جاپ ڈونڈیں گے یا الیگل طریقے سے وہاں پر رک جائیں گے تو اس طرح کا کوئی چانس آپ کو ملے گا نہیں بلکہ میں ہر ویڈیو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤں صحیح راستہ یہی ہے کہ یہ آپ میرے اکثر دوست ٹریول ہسٹری کے کافی شوقین ہے اگر آپ ٹریول ہسٹری بھی بنا جاتے چاہتے ہیں دبائی سعودی عرب میں مقیم میرے وہ دوست تو یہ آپ کے لیے ایک زبردہ سپاٹ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے لگ ثابت ہو سکتا ہے دوسری بات یہ اگر آپ مونٹینگرو جاتے ہیں تو وہ اگر آپ کو سٹیم لگاتے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ آپ کا ویزا ہوتا ہے اور سٹیم اگر آپ دوسری جگہ پر کبھی اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایز ای ہسٹری تو ہسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہسٹری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی یورپین کنٹری میں ہوگی یا کسی بہت بڑے ملک کینیڈا امریکہ اسٹریلیا یوکے میں کہیں جگہ پر گئے ہو تو وہ ٹریول ہسٹری بنتی ہے بلکہ اگر آپ کسی چھوٹے سے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ہسٹری بن جاتی ایون کے آپ عمرہ کرتے ہیں وہ بھی ایک ٹریول ہسٹری ہے اب حج پر جاتے ہیں وہ بھی ٹریول ہسٹری ہے اگر آپ کسی کام کی غرص سے دبائی چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا کام نہیں ہوتا تب واپس آتے تو بھی وہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہی ہوتی ہے لہٰذا اس بات کی آپ فکر نہ کریں تمام کی تمام انفرمیشن جتنی بھی ہے وہ میں لنک میں شیئر کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آلڑی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپیشن میں شیئر کر رہا ہوں ساتھ میں آپ کو ایک ٹھپ بھی دوں گا کہ جو بھی کام آپ کرے تو صد کے دل سے کریں انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ